اسلام علیکم میں ڈاکٹر لبناز اور ہوم ٹی وی کے پلٹ فارم سے آپ مجھے پروگرام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں دل کی بات لبناز کے ساتھ اور ہوم ٹی وی میں میری پوری ٹیم ہمارے سی ای او جو نامرے بہت سہمانی ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے کہ اب ہم کے لیے لوگوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے بہت بہترین پرگرام ہم پیش کریں اور تاکہ وہ آپ فیملی کے ساتھ دیکھیں اور اسی کے ساتھ ہم کچھ اویرنس کے پرگرام بھی کرتے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو اور نو ڈاوٹ آج کل کے زمانے میں جس سرہ سوشل میڈیا ہے تو آپ سب واقف ہیں بہت ساری چیزیں جو ایک سٹیگما تھیں جو ہمارے ذہنوں میں تھیں کہ کچھ کھل کے باتیں نہیں تھیں وہ کی جاتی ہیں اور وہ گھر گھر تک پہنچی ہیں چاہے وہ شہر ہوں یا دیہات ہوں اب ہمارے لوگ اتنے بے خبر نہیں ہیں اب لوگوں کو ایک آگئی ہے اور اس آگئی کی مہم میں ہم بھی ہمارا ہوم ٹی وی بھی آپ کے ساتھ شانہ پشانہ چل رہا ہے کوشش ہے کہ آپ تک مفید معلومات پہنچائے جائیں تو بینے ڈاکٹر میرا ایک آج جو تھوڑا سا آپ کے ساتھ آنے کا آپ کے ساتھ آنے کا ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بریس کرنسل یا اچھاتی کا سرطان جس طرح آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمپین بھی چل رہی ہے نو ڈاوٹ کہ یہ کیمپین اس وقت خالی نہیں چل رہی یہ بہت عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں خواتین جو ہماری سوسائٹی کا بہت اہم حصہ ہیں جو ہمارے پاکستان کا بھی بہت اہم حصہ ہیں جن کو ہم بہت عزت بھی دیتے ہیں جن کی بہت اہمیت بھی ہے اور خاص طرح پہ کہا جاتا ہے کہ جب ماں سہت مند ہو جب دیوی سہت مند ہو تو ایک گھر اس گھر کا پورا جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ایک ماں ایک عورت سے ہوتا ہے تو اگر عورت بیمار ہے تو گھر کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے ایک بات جو خاص طرح پہ کچھ عرصوں سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ بریس کینسل کی شرعہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور ایک بات بہت جو افسوس ہے مجھے کہ ہم سب شاید اس سے واقف نہیں ہیں کہ پہلے یہ کینسل یورپ میں زیادہ ہوتا تھا لیکن اب آپ کو دکھ کے ساتھ یہ بتانیوں کہ یہ کینسل پاکستان میں بہت زیادہ ہے بلکہ ہم نے انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یا ہمارے وہ کنٹریز جہاں اس قسم کی بیماریاں زیادہ ہوتی تھی ہم ان کو بھی پیچھے چھوڑ کے فیرس میں آگے آگے ہیں اور اس آگیاں کی وجہ ہم یہ کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں ایک شرم کا فیکٹر آ جاتا ہے ایک آویرنس نہ ہونے کی بات آ جاتی ہے تو اس کے لئے آج جو بات کی جاری ہے کہ خواتین کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے ریسٹ کنسل کا جو چھاتی کا سلطان کہا جاتا تھا کہ اس میں خاص طور پر کہا جاتا تھا کہ اب آف فورٹی جو خواتین ہوں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں یا جو فیڈنگ نہیں کراتی ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو امیر طب کا خاص طور پر کہا جاتا تھا یا امیروں کی میماری ہے تو یہ چیزیں کچھ کلیر کر رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں نے ایک بائیس سال کی لڑکی بھی دیکھی ہے جس کے تین بچے ہیں اور اس کو بریسٹ فینسر ڈیگنوز ہوا ہے اس کے علاوہ اب بچیوں میں خواتین کی کوئی ایج لیمیٹ نہیں رہ گئے کہ آپ فورٹی فورٹی ففٹی پلاس ہوں تو جب ہی آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری یہ ہے کہ اس سے کیسے پیٹھا چھڑایا جائے یا اس سے کیسے استفادہ لیا جائے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آیا یہ خدا نہ کرے آپ اس چیز کا یا اس موزیمرز کا شکار ہے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ عورتوں میں شرعہ مواد جو ہے بیسکلی سب سے زیادہ بریسٹ کینسر سے عورتوں میں شرعہ مواد ہے جو کہ ایک انتائی تکلیف دے چیز ہے بٹ اس کا علاج ممکن ہے اگر ہم ہمارے خاص طور پر تھرڈ یا فورت سٹیج میں آکے ہی اس کو ہم ڈائیگنوز کر پاتے ہیں کیونکہ خواتین آتی ہی نہیں ہیں خواتین بتاتی ہی نہیں ہیں ان کو کیا پرابلم ہے اس لئے جب تھرڈ یا فورت سٹیج پر جب آپ کوئی چیز ڈائیگنوز ہوتی ہے تو ظاہر بات تو اس کے کیور ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو یہ آویرنس پرگرام اس لئے ہر جگہ جگہ چلائے جا رہے ہیں کہ خواتین کو اور چھوٹی بچیوں کو پتا چلے کہ کیا کرنا ہے سب سادہ رسک فیکٹر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں رسک فیکٹر ہی ہوتے ہیں کہ خاص طور پر ایک جو ہے کہ جو خواتین فیڈ نہیں کراتی مینوپواز کا لیٹ ہونا اس کے علاوہ اب اف 30 یا 35 کے بعد فرسٹ بیبی کی چائیڈ برگ جو ہوتی ہے یہ تمام اس میں جو شامل ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ہرمونل اگر کوئی خواتین میڈیسن یوز کرتی ہیں ہم انہیں کسی قسم کی ٹیبلپ یوز کرتی ہیں ان میں چانس بہت زیادہ بڑھتا ہے ڈائیٹ کا صحیح نہ ہونا ویڈ کا بہت زیادہ بڑھنا یہ بھی اس کی قوز ہو سکتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ درد کی صورت میں بھی سینے پر پتا چلتا ہے کبھی کبھی اس میں درد نہیں ہوتا اور اس میں کبھی کبھی گھٹلیاں یا گدود جو کہتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اور گھٹلیاں سے بن جاتی ہیں جو پہلے چیس پہ اس کے بعد آنس پہ پین بھال کی سائیڈ پہ بھی آ جاتی ہیں اور پہ یہ گھٹلیاں آپ کے جسم میں کہیں بھی پھیل سکتی ہیں کبھی کبھی یہ پین دیتی ہیں کبھی کبھی یہ اس انٹومیٹک یعنی غیر علامتی طور پر بغیر درد کے بھی ہوتا ہے یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بعض خواتین کو گھٹلی ہوتی ہے لیکن ان کو درد نہیں ہوتا تو وہ ڈاکٹر تک رجوع نہیں کرتی اس کے علاوہ شرم کے فیکٹر بہت آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے جبکہ اب ماشاءاللہ جو پڑھا لکھا دول ہے تو یہ ضروری ہے کہ خواتین اور خاص طور پر اپنی بچیوں کو ضرور سمجھائیے کہ منتلی بریسٹ ایکزیمن خود سے کریں اپنی خود بریسٹ ایکزیمن کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی نالیج لینی ہے قریبی غینکولیجس کے پاس جائیے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کے علاوہ جو خواتین ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ان کو درد ہے یا گھٹلی ہے یا کسی قسم کی کوئی رتوبت یعنی نمی کا اخراج ہو رہا ہے بلیڈنگ ہو رہی ہو پر کہیں بھی کوئی ایسی پرابلم جو آپ کو نارمل سائز سے چینج لگتا ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگے نارمل حالت سے ہٹ کے ہے تو فوری طور پر قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور یہ خاص طور پر ذہن میں رکھئے کہ بروقت تشقیص جو ہے اس کو کیوریبل بنا سکتی ہے اور اس کا علاج بہت حد تک ممکن ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ماشاءاللہ سہتیاب ہو جاتے ہیں اگر ان کر بروقت تشقیص کی جائے شروع میں ہم خواتین جو ارلی تھرٹی سے بلو ہوتی ہیں ایچ کی تو ان میں صرف میمو گرام کروایا جاتا ہے اور یہ میمو گرام آپ میں ہم سب کرا سکتے ہیں جو کہ بہت ایک سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے سپیشلی جیسٹ کا اور وہ خاص الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس میں کوئی درد نہیں ہوتا وہ میمو گرام سب کو کرانا چاہیے اس کے علاوہ سیلف اگزامنیشن بہت ضروری ہے سیلف اگزامنیشن کا طریقہ سیکھئے میمو گرام کرائیے اس کے علاوہ خدا نہ کرے کوئی درد کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوری قریبی ڈاکٹر کو رجوع کیجئے اللہ کے واسطے اس چیز کو سیریلز لیجئے کیونکہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اس میں بہت آگے جا رہا ہے ہمیں اس موزی مرز سے چھٹکارہ پانا ہے آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہم آپ کا ساتھ دیتے دعاوں میں یاد کیجئے اور ہوم ٹی وی اور ہماری پوری ٹیم کو ایک بالسہوانی کو مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد کیجئے کوئی کسی قسم کی معلومات آپ کو چاہیے تو ہم نمبر نیچے چلا رہے ہیں اس پر آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی انفرمیشن یا معلومات چاہیے ہوں تو میں ہر وقت چوبیس گھنٹے حاضر ہوں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں زندگی بہت ضروری اللہ بس